سبسکرائب پر چینل اور سبسکرائب پر چینل اور سبسکرائب پر چینل اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھئے تاکہ آپ کو یہ خطا پوری طریقے سے سمجھ میں آئے خطا نظم کی اس سن کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص خیال جذبہ یا قیفیت کو بیان کیا جاتا ہے یعنی خطا کیا ہے یہ آپ نے شاید ہمارے خواہد اردو کی ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا تو خطا نظم کی سن کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص خیال جذبہ یا قیفیت کو بیان کیا جاتا ہے اس کے ہر شیر کا دوسرا مرسرا ہم خافیہ ہوتا ہے اس کے اشار کی تعداد کم سے کم دو ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں غزل کی طرح اس میں مطلع کہنا ضروری نہیں زیادہ طرف دو شیری خطات کا چلن عام ہے چلے پہلے جان پیچان میں دیکھیں گے کہ شاعر کون ہے اور اس کے بعد ہم خطہ پڑھ کے اس کی تشریح کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے جان پیچان نظیر اکبر آبادی سترہ سو چالیس اسوئے میں دہلی میں پیدا ہوئے ان کا اصل نام ولی محمد تھا انہوں نے آگرے میں پرورش پائی اور وہیں تعلیم حاصل کی وہ عربی فارسی کے علاوہ پنجابی، مارواری، پوربی اور ہندی زبانیں بھی جانتے تھے دو درس و تدریس سے وابستہ تھے ان کے حلقہ عباب میں امیر، غریب، عالم، جاہل، ہندو، مسلمان سبھی شامل تھے نظیر اپنی نظموں میں بول چال کی زبان استعمال کرتے تھے اسی وجہ سے وہ عوامی شاعر بن گئے ان کے کلام میں ہندوستان کے موسموں اور تہواروں کا تذکرہ ملتا ہے ان کا انتخال اٹھارہ سو تیسی اسوئی میں ہوا چلے پہلے خطہ پڑھنے سے پہلے ہم یہ جان لیں گے کہ اس خطے کی جو نویت کیا ہے اور اسے کس پس منظر میں بیان کیا گیا ہے یہ جو خطہ ہے یہ خطہ ایک عام بول چال کے طرز پر پیش کیا گیا ہے اور اس میں زیافت کے جو حصول ہے اسے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے نظیر یار کی ہم نے جو کل زیافت نظیر یار کی ہم نے جو کل زیافت کی پکایا خرض مانگا کر پلاو اور خلیا نظیر یار کی ہم نے جو کل زیافت کی پکایا خرض مانگا کر پلاو اور خلیا سو یار آپ نہ آیا رقیب کو بھیجا سو یار آپ نہ آیا رقیب کو بھیجا ہزار ہیف ہم ایسے نصیب کے بلیا ہزار ہیف ہم ایسے نصیب کے بلیا ادھر تو خرض ہوا اور ادھر نہ آیا یار پاکائی کھیر تھی خسمت سے ہو گیا دلیا چلی شروعات کرتے ہیں پہلے اس میں مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں زیافت کسے کہتے ہیں زیافت یعنی دعوت رقیب حریب دشمن کو کہتے ہیں ہزار ہے یعنی نہایت افسوس نصیب کا بلیا یعنی خسمت کا دھنی یہ بدنصیب کے لیے ایک تنز استعمال کیا گیا ہے پاکائی کھیر ہو گیا دلیا یعنی کچھ بنانے کی کوشش کی تھی کچھ اور کچھ دوسرا ہی ہو گیا نظیر یار کی ہم نے جو کل زیافت کی نظیر یار کی ہم نے جو کل زیافت کی پاکایا خرض مانگا کر پلاو اور خلیا اس خطہ میں نظیر اکبر آبادی کیا کہتے ہیں وہ اس خطہ میں کہ ایک دلچسپ لطیفہ اپنے منفرد اور دلکش پیرایم بیان کرتے ہیں آسان اور سلیس بولچال کے انداز میں وہ کہتے ہیں کہ نظیر کل ہم نے اپنے محبوب کی زیافت کا اتمام کیا سوچا کہ اس کے شایان شایان دعوت ہو اس لئے باوجود تنگ دستی کہ ہم نے خرض مانگا کر پلاو اور خلیا پکایا پکوایا اب وہ آگے کیا کہتے ہیں سو یار آپ نہ آیا رقیب کو بھیجا سو آ یار آپ نہ آیا رقیب کو بھیجا ہزار حیف ہم ایسے نصیب کے بلیا اب وہ کیا کہتے ہیں محبوب کی ستم ذریفی تو دیکھئے کہ ظالم خود نہیں آیا بلکہ اس نے ہمارے رقیب کو دعوت کے مزے اڑانے کیلئے بھیج دیا ہم بھی خسمت کے ایسے دنی تھے کہ خرض سر چڑھا سو الگ بد خسمتی سے محبوب نہ آیا سو الگ یعنی جو محبوب آنا تھا وہ تو نہیں آیا تو رقیب کے آنے سے دعوت کا سارا مزہ کھر کھرا ہو گیا اب دیکھتے ہیں کہ آخری شیر میں کیا کہتے ہیں ادھر تو خرض ہوا اور ادھر نہ آیا پکائی کھیر تھی خسمت سے ہو گیا دلیا اب یہاں کیا کہتے ہیں شاعر شاعر کہتے ہیں رقیب کے آنے سے دعوت کا سارا مزہ کھرا ہو گیا اسی بات کو شاعر نے یوں کہا ہے کہ ہم نے تو کھیر کا نت اٹھانا چاہا تھا لیکن محبوب کے نہ آنے سے سارا کھانا بد مزہ ہو گیا ہے یعنی ہماری کھیر دلیا ہو گئی ہے امید ہے یہ خطاب آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ